اسلام علیکم جی اصل بات میں خوش آمد ہے میں وفہیم بھٹی آج ہم سٹوڈیو سے موجود نہیں ہیں آج ہم عوام کے ساتھ ہیں وہ عوام جس کے لیے وفاقی حکومت وفاقی بجٹ پیش کرنے جاری ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اور یہ وہ عوام ہے جو کہ مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جاری ہے اور جو تخمین ہے وفاقی بجٹ کا آئندہ ابتدائی تخمین ہے وہ چوبیس ہزار سات سو ارب روپے کے قریب لگایا گیا ہے اب اصل مقصد کیا ہمارا آج یہاں پیانا مقصد یہ ہے کچھ میں آپ سے ریٹ شیئر کرتا ہوں اشیاء خرد و نوشکی اور پھر ہم عوام سے پوچھیں گے کہ اس مہنگائی میں وہ روز برہ کی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں اور ان کو کیا امید ہے کہ کیا آئندہ آنے والا بجٹ ان کے لیے کوئی ریلیف لے کے آئے گا یا پھر وہ امید بھی جو ہے دم توڑ چکی ہے اب اس وقت رتحال یہ ہے کہ دال چنہ دو سو اسی روپے فی کلو ماش کی دال آج مل رہی ہے پانچ سو بیس روپے فی کلو ان کے ماش کی دال اور مرگی کا ریٹ تقریبا برابر ہے اور ایک زمانے میں کھا جاتا تھا اور وہ زمانہ زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ جی دال ایک غریب انسان کی خوراک ہے ایک عام آدمی غریب شخص دال کھا کے پروٹین حاصل کر سکتا ہے مگر یہ والا پروٹین تو مرگی کے برابر ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چینی ایک سو پنتالیس روپے گوشت پہ آ جاتے ہیں بڑا گوشت گیانہ سو روپے کلو اور یہ تیرہ سے چودہ سو روپے کلو بھی مل رہا ہے فروغ سو رہا ہے چھوٹا گوشت بائیس سو روپے کلو یہ بھی تئیس سے چوبیس سو روپے کلو تک بھی بک رہا ہے اور مرگی پانچ سو تیس سو روپے کلو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کی انکم پچیس سے تیس ہزار روپے ہے اس نے بجلی کا بل بھی دینے اس نے گیس کے بل بھی ادا کرنے اس نے بچوں کے سکول کی فیز بھی ادا کرنی ہے اور اتنی مہنگی اشعہ خودت و نوش بھی اس نے خریدنی ہے تو وہ کیسے گزارہ کرے اور آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا گزارہ کیسے چل رہا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں خیریت سے بادشاہ کا بہت اخصانات کیا نام ہے آپ کا حاجی علیب خسن حاجی صاحب بجٹ آنے والا ہے بفاقی بجٹ آئندہ آنے والی دنوں میں تو آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ بجٹ میں ریلیف ملے گا آم آدمی کو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس منتحب حکومت بیا نواز شریف شعباز شریف مریم وزیر علیہ نواز شریف یہ سب سے امید ہے لیکن اس میں توڑا سے غلطی بہت غلطی ہے کیوں منگئی کا کانٹرول نہیں کرتے اوٹل کا چھے اسی روپے وہ روٹی ہے وہی آلاتے دال کا پلے دو سو روپے کرائے کمی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی کمی اس پر شک گندم سستا ہو رہا تو توڑا بہت کمی آ گیا لیکن ابھی تک اس کو جو توقع ہے وہ عوام اس پر پروسانی کرتے ہیں پیٹرول تو تھوڑا کام ہوا ہے جب حکومت آئی تھی اس وقت سے اب تک پانچھے روپے کا فیلٹر جو ہے ریلیف ملا عوام کو عوام کو نہیں ملا گاڑی والوں کو مل گیا کیوں پچیس تیس روپے سستا ہو گیا لیکن ایک روپے کرائے سستا نہیں کرتے جدر بھی جاتے ظلم 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 میں منتحب وزیراعلا وزیراعظم صاحب نوازشریف صاحب سے عارض کرتا ہوں کہ کانٹرول کرو زور سے عوام کا خزمت کرو نہیں کرے گا تو پھر وہی آلات خراب ہو جائے گا جس طرح آلات سے بہار تا آپ کرتے کام کیا کرتے ہیں آپ میں کبھی تل بجتا ہوں کبھی گل بجتا ہوں کبھی کیا بجتا ہوں کبھی گندم لگاتا ہوں کبھی ذمیدار لوگے تو گندم میں اس دفعہ آپ نے انویسپنٹ کی خریداری کی الحمدللہ میرا اپنا گندم ہو گیا سو منتق ہو گیا لیکن میں نے کبھی بیچا تو نہیں بچوں کو کلانا ہے لیکن اس میں جتنا خرچہ ہے تیرہ آزار میں ڈی پی لیا پانچے آزار ست آزار میں ریو ریا لیا اور ٹیٹر والا خرچہ کتنا خرچہ ہو گیا لیکن اب سے توقع کرتے کہ ذمیداروں کا منڈائیوں کا سبزیوں کا سب کو خیال لکھو بھائی صاحب میں نے بولا تھا سبوں کے نام میں نے شریف خاندان کو بتاتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام شہری کا عام پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ اس لکھ کے ہے عام شہری کا عام پاکستانی کا کوئی پیدا نہیں ہے کیوں کرایا ہوئی ہے چاہے روٹی کوئی کمینی ہے وہی چیزیں کیا پیدا ہو گیا آپ ہی بات کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بات کرنا چاہتے ہیں مایوس ہے اس حکومت سے موجودہ حکومت سے کیوں مہنگائی ہے بندہ کیا کر رہے ہیں ادھر آ دیں کیوں کیوں مایوس ہے آپ یہ رہا اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو اس حکومت نے کچھ نہیں کیا ابھی تک اگر پیٹرول کی قیمت ہے مزید بلتی جاری حکومت کو ان لوگوں کو چھونا لگا پیٹرول تو لیکن جب حکومت آئی تو اس سے اب تک اس تاریخ سے لے کے آج تک کی تاریخ میں تو پانچھے روپے سستہ ہے پانچھے روپے سستہ ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے یہ بات بتائیں بجھلی مزید مہنگی ہو رہی ہے بیالیس تریالیس روپے تک یونٹ چلا گیا کہ اوپر سے اگر ان کے ٹک سے آج ہیں وہ کون پی کرے گا ہماری تلخائی کتنی بیس دار پر سے کیا گزارہ ہوتا ہے آپ مجھے پتائیں سب سے بڑا ریلیف عوام کو کس چیز میں دے ستی ہے حکومت ابھی آئند آنے والے بجھٹ میں ساری چیزوں میں دینی چاہیے بجھلی ہے جو بھی چیز ہے کھانے کے وغیرہ جتنی بھی اشیاء ہے ساروں میں دینا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکشائی خوردونوش بجھلی، گیس، پیٹرول یہ مزید سستہ ہونا چاہیے سستہ ہونا چاہیے بلکل سستہ ہونا چاہیے اور جو آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں سیزوکی بے بھاک پہ کرتے ہی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے اتنی مہنگائی ہے وہ اُلٹا ریٹ ہی کام نہیں کرے کراہ ہوئے ایسے کے ویسے ملتے جا رہے ہیں اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا سیزوکی بے بھاک پیٹرول سستہ ہوا اور کرایا کبھی کام نہیں کیا مزید بڑھتا جا رہے کرایا اور اوپر سے بات کرے کہہ پیٹرول مہنگ گئے پیٹرول مہنگ گئے اگر پیٹرول پانچے روپے سستہ ہو رہے کرایا کام کرنا چاہیے اسلام علیکم بی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ آپ گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہوں کہ ہم ریز لوگ ہیں میں شگر کا پیش نشکی جب سے مریم آئی ہے انہوں نے شگر کی نا انسولین وغیرہ ٹیبلٹ بانگ کر دی ہے کیا وجہ ہے ہم لوگ کہاں جائیں پہلے آپ کو انسولین مف مل دیتی آپ کا مطالبہ ہے مریم نواز صاحبہ سے وزریعالہ پنجاب سے جو انسولین ہے وہ مف دی جائے دی جائے بال کی جائے تو کتنے کی آپ خرید رہے ہیں ابھی انسولین کچھ پندرہ سو کو دے رہے ہیں کچھ آرہ سو رویے کی دے رہے ہیں ہر ایک آپ میں ریٹ ہے اور ایک مہینے میں کتنا خرچ آپ کو انسولین کا تقریباً چھیک ہزار کر لگ جاتا ہے چھ ہزار روپیہ اور آپ کے آمدن کیا ہے کیا میں ایک بائکیا چلاتا ہوں اور بائکیا سے اندازن آپ ایک مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں اس میں بیچ پچیزار اور بچے کتنے آپ کے میرے پانچ بچے ہیں اگر آپ پچی ہزار روپیہ کما رہے ہیں اور آپ کے چاند ہزار روپیہ انسولین پر لگ جاتا ہے بچوں کی پڑھائی کرایا کیسے مینجز کر رہے ہیں بچے چھڑوا دیئے اب بچے سکول نہیں جا رہے نہیں جا رہے آپ کا نام کیا ہے ملک ناصر یہ ملک ناصر ہے ملک ناصر صاحب مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے وہ سکول بھیجنا چھوڑ دیئے بند کر دیئے اور افسوس کیا بات تو یہ ہے کہ اگر سکول پھیجیں بھی تو ایک حالیہ جو انٹرنیشنل رینکنگ آئی ہے یونیورسیز کے حالے سے پاکستان کی یونیورسیز ٹاپ تین سو یونیورسیز میں بھی نہیں شمار ہو رہی تو وہ تو ایک علیہ در ٹاپک لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھیج بھی دیں تو ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی ریو اہم کرنے کی ضرورت ہے اور اب یہ بائیکیاں چلاتے ہیں سوال یہ حکومت سے کہ کیا وہ اس قدر ریلیف دے پائیں گے آئندہ آنے والے بجٹ میں کہ عام شہری جو اس طرح کے شہری ہیں جن کی بیس پچی ہزار روپیا انکم ہے آمدن ہے چار پانچ بچے ہیں بیمار بھی ہیں انسولین بھی خریدنی ہے کرایا بھی دینے ہیں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں تو یہ کیسے جن کی گزاریں گے اسلام علیکم جی ہمارے انسولین بھال کی جائے ٹھیک ہے اور آپ کی کیا ریکویسٹ ہے با یہی اور باقی جو چار رہے ہیں ٹھیک ہے شکر رہا تو باقی جو اشیاء خوردوں نوش ہیں کھانے پینے کی چیزیں دال چیندی آٹا چاوز یہ لوگ کہتے ہیں سستا پائی ہوئی آٹا تو سستا ہوا ہے آٹا سستا ہوا ہے اس لئے کہ ان کے پاس گندم پہلے پڑی ہوئی چی آپ دیکھیں جی یہ آپ کی تعلیم کیا ہے میٹرک انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ گندم ان کے پاس حکومت کے پاس پہلے سے تھی تین سو عرب روپے کا جو ٹیکہ لگایا جس کی وجہ سے اضافی گندم منگوائی گئی جس کی ضرورت ہیٹ نہیں تھی اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے سرپلس ہوگی گندم سرپلس ہونے کی وجہ سے وہ ریٹ نیچے آ گیا تو یہ یہ سوچ پیش میں حکومت کا کوئی کرنامہ نہیں ہے یہ جو انہوں نے کھایا ہے وہ ہمارے پڑے 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 یہ سوچ عام شہری کو بھی ہے اس کی انڈرسینڈنگ ہے کہ جو گندم سستی کی گئی ہے اس میں حکومت کا کمال نہیں ہے ریلیف نہیں دیا گیا مجبور ہے ریلیف ملا آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں سلام علیکم ملکم سلام کیسے ہیں خیریت سے یہ بھائی کیا نام آپ کا محمد شان کیسے ہیں آپ چھئی کہ بھائی ہم بولتے ہیں اس حکومت سے ہم بہت خوش ہیں انہوں نے آٹا سستک کیا پٹرول سستک کیا دیکھو ابھی غریب بندہ راج کے روٹی تو کھا سکتا ہے پہلے روٹی کا بھی مسئلہ تھا اور چور اٹکیٹ ہے جو بھی اپنی جگہ کیا وجہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں اس حکومت سے تنگ ہیں بہت مہنگئی ہے آپ خوش ہے ماشاء اللہ کوئی پریشان نہیں جو جوان بندہ وہ محنت کرے اپنی محنت سے کمائے اگر محنت نہیں کرو تو سب پریشان ہیں آپ کو لگتا ہے جو لوگ پریشان ہیں وہ محنت کم کرتے ہیں محنت محنت کرو ٹھیک ہے سب کچھ نظام چلتا ہے اگر محنت نہیں کرو گھر میں سو گو تو پھر کچھ بھی نہیں آئندہ کچھ ہی دنوں میں آئندہ جو چار دن پانچ دن چھ دن یا میکسیمم ایک ہفتے تک امید ہے کہ وفاقی بجٹ اناؤنس ہو جائے گا تو آپ کو کچھ امید ہے کہ اس بجٹ میں وفاق جو ہے مزید ریلیف دے کی عوام کو کریں گے کچھ ریلیف نہیں دے گا یہ حکومت یہ جو ریلیف دے گا یہ اپنے بچوں کے لیے سیل کے لیے تفریح کے لیے دیدیں گے کچھ ریلیف نہیں یہ سب لوگ ہی دن ریلیف ہ pes recon اس کسیس کا ہز Morning آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک آپ کے پاس کوئی گھاگ زیادہ آرہے ہیں سیل پر چیز زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہوئی ہے یہ کین ماں یہ کیون جس آپ سے بری بری بات کرتے ہیں یہ کنمان یہ جب سے یہ حکمت یہ حکمت ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں اس دن سے کنمان کام کام ہائی نہیں کام کا بیڑا گھر کوئی ہم ادھر سارے چوک میرے ریل دکھاتے ہیں سب کو پتہ یہ کام دن با دن حراب ہوتے جا رہے ہیں کسی کو پیٹراول سستہ ہوئے وہ بھی عوام کو کوئی ریلیپ نہیں ملا اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب سے اگر وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب آپ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں بس یہ کہنا چاہتے ہیں اس طرح چیزیں سستی کر دیں اور حکمت کو ہر چیز بھی سہولت ہوئے آپ پڑھتے ہو نہیں میں کام کرتے تو کیوں نہیں پڑھتے مجبوری ہے یہ حالات ایسی ہیں مجبوری ہو گئے تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں میرے والد صاحب بات رہے تو آپ کا شوق ہے پڑھائی گا شوق تھا بس ابھی کام کرنے لاکھوں اس طرح کے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے اگر اس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ریاست ذمہ دار ہے اس بچے کی تعلیم کی تربیت کی مگر یہ بچہ مجبور ہے یہ کام کاج کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اور پڑھ نہیں سکتا اگر پڑھنے کے لیے جائے گا تو گھر کے اخراجات کون چلائے گا اب باقی بھی ہم بزار میں جاتے ہیں اور رئیس اکم راولپنڈی کا شہر ہے اور یہ فوارہ چوک ہے بہت مشہور راجہ بزار بھی قریب ہی ہے اور بڑا مارکٹ بھی یہاں سے قریب ہی ہے مزید لوگوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر آئندہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے کہ کیا ان کو کوئی امید ہے کوئی آس ہے کہ ان کو حکومت کچھ ریلیف دے گی ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت پر تنقید تو کرتے ہیں ہماری عوام بھی اس چوک سے جسے ہم گزر رہے ہیں یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے اور راؤنڈ اباؤٹ میں ٹریفک قوانین کو جو فالو کرنا ہے وہ ذمہ داری ہے ان ڈرائیور حضرات کی جو گاڑیاں رکشے چلا رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے ہنگم ٹریفک ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی ڈرائیور قانون کی پاسداری کوئی نہیں کر رہا اور پھر ہم تنقید کرتے ہیں حکومت پہ اداروں پہ کم سے کم ہمیں خود سے اپنا اعتصاب بھی تو کرنا ہے صاحب جی ہمارے ساتھ کچھ تاجر حضرات موجود ہیں اور ان تاجر بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کاروبار کیسے جا رہا ہے یہ اقبال پراجہ صاحب ہیں اس الیکٹرونکس کی مارکٹ کے صدر بھی ہیں اسلام علیکم جی والم اسلام تیریز ہے پراجہ صاحب اللہ پاکتہ شکر پراجہ صاحب بزنس کیسے جا رہا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم بزنس سے بہت زیادہ سلم پایا ہوگا جس مہنگائی کی وجہ سے زیادہ مہنگائی ہے کہ ہر آدمی کی افورٹ سے ہر چیز بائر ہو گئی ہے آپ یقین کریں جو چیز ہم ایک واشن مشین کی میں آپ کے ایکزمپل دے دیتا ہوں جو ہم نو ساڑھے نو ازار پر کیلئے اب اس کی پرچیزنگ کر رہے ہیں سکسٹین اور سیونٹھین ہونٹھین میں کر رہے ہیں سولہ سترہ ہزار کی خریداری کر رہے ہیں مطلب کتنا ریٹ اس کا پلس ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کے افورٹ بیلٹی سے باہر ہو گیا آج سے دو چار سال پہلے یا پانچ سال پہلے آپ کی ایک دن میں ایوریج کتنے اپلائنسز بکتے تھے اور آج کی تاریخ میں کتنے بکتے ہیں پہلے آج سے پانچ سال پہلے چار پانچ سال پہلے کام ٹھیک تھا مہنگائی تھی تھی یہ بھی آپ پیٹرول کا ریٹ دیکھنے ہیں چوڑری کا ریٹ دیکھنے ہیں اور آپ کبھی دولر کا ریٹ دیکھنے ہیں کہاں چلا گیا ہے پہلے یہ ریٹ مناسب تھے اور ان چیزوں کا ریٹ کم تھا اور لوگوں کے افورٹ بیلٹی میں تھا اور لوگ افورٹ کر سکتے تھے اور لے لیتے تھے اب تو آپ سر کچھ چیز کو آدمی بدا سکتے ہیں آج یہ بتائیے جب مہنگائی ہوتی ہے چاہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا چاہے وہ بجلی مہنگی ہوئی چاہے ٹیکسیس لگے تو جو مینوفیکچررز ہیں جن کے پروڈکٹس آپ اپنے پاس لے کے آتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں وہ کیے فالی طور پر بڑھا دیتے ہیں پرائیسز سر میں کیتا ہوں سر ہم آج ایک چیز بیچتے ہیں نا وہ ایک گھنٹے بال دینے جانے لسٹیں آجاتے ہیں اب ریٹ یہ ہو گیا ہے یاب آپ ڈالر بھی کام ہو جائے سب چیزوں کے چیزیں نیچے بھی آج ریٹ کم نہیں ہوتے ریٹ وہیں اسٹیبل رہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے جی ٹیک ہے شکر اللہ اس میں گرامی اتنام بشیر اتنام صاحب تاجروں کے مسائل ہیں کیا اور آپ کیا امید کر رہے ہیں یا کیا ڈیمانڈ یا ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت سے کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں آپ کو کیا ریلیف دیں یہ جو اوورال جو ہے نا میں سچی بات کروں گا ٹھیک ہے سیاستہ اس وقت مرکیٹ بلکل ڈیٹ ہوئی ہے اب یہ سنٹر ہماری بھی سمیں سے باہر ہے کہ کیوں ڈیٹ ہوئی ہے اب تو مہنگائی جو عام چیزوں کے ریٹ ہیں ان کا ضرور کام پڑا ہے لیکن جب سے یہ مہنگائی کام ہوئی ہمارا کاروبار بلکل کام ہو گیا لوگوں کے سکت نہیں ہیں کامی ہے بڑی کچھ چیزوں کی بڑی نا ہماری چیزوں لوہا ہی ہیں ہماری بلکہ بڑی ہیں مین نیٹیزم سے بڑی ہے ہمارا سوٹ کیسز کا کام ہے جو چیز ہم کسی ٹائم پہ سے پانچ سال پہلے سات سال پہلے اور ہم دسزار کی پیجتے تھے اب ہم بائی بیس بائی سزار پہ کی پرچیز کہہ رہے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ جس نے خریدنی ہے جس نے خریداری کرنی ہے اس نے خریداری کرنی ہے بالکل کرنی ہے لیکن لوگ اب یہ بجلی کے بل کیس کے بل یہ اتنے زیادہ سرچات ہوکے کہ لوگ کل میں یہاں بیٹھا ہوا تھا ایک مینہ بی بی آئی یہاں سے ان کے پاس ایک پڈیسٹر پنکھا تھا انہوں نے جو کسٹوں والے کام کرتے ہیں اس پر کھیک پنکھے کی قیمتی سے ہے تری پنس سو پہ ہے وہ اسے خرید کے لئے چودہ ہزار بے کا ٹھیک ہے تری پنس سوالہ پنکھا چودہ ہزار بے کسٹوں بے کسٹوں بے لے کیا ہے دو ہزار بے پڈیسٹر فین جی یہ آپ کو یہ والا ہے جی یہ جو سٹینڈ والا پنکھا ہوتا ہے یہ پانچ ہزار تین سو کھڑداری ہے سر وہ لے کے چودہ ہزار بے وہ رکھشہ چلاتا تھا اور میرے پاس آگیا کہہ تھا یہ بھائی مجھ سے لے لے اب میں نے بجلی کا بل دینا ہے تو مجھے بتائے اب کیا ہوگا بیسٹر کیلئے ان لوگوں کا سو سے بڑا مزتا ہے جو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے بتائیں کہ لوگ خرید سکتے ہیں یعنی ایسے خریدتے ہیں اور ایسے بیستے ہیں آج کال یقین کرے نائنٹی پھرنڈ ڈوک ان سے کس طوال سو سمان اٹھاتے ہیں اور یہ بیستے ہوتے ہیں اور اس پر سود ادا کر رہے ہیں مجبوری ہیں نا لوگ مجبور ہو گئے ہیں اب اتنی مہنگی مہنگی بھی لوگ ہیں بیسٹر کے بیل کیاس کے بیل پٹرول پرائز اور جانتا کام نے افضاف کیا وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کا بچندی بان با رہا اور اس لئے ہمارا کاروبار بھی لکل ٹھپ ہے اب یقین کرے کہ ہم صبح نو بجے آتے ہیں رات کو دس پیار روی زندگان بن کرتے ہیں آپ کو ابھی تک وجہ کیا سمجھ جائیے آپ بھی تاجر ہیں کیا نام ہے آپ کا عمران صاحب آپ کو وجہ کیا سمجھا رہی ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ مجبوری بہت اوپر چلی گئی ہے وہ آم کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ آگے وہ پرچیند کر سکے وہ آم جو اپنا گھر کا راشن نہیں پورا ہو رہا کسی سے بھی اگر کسی کی پچیز آرپیس سیلری ہے تو بیز آرپیس کا بھی لیایا ہوا ہے گیس کا بھی لیایا ہوا ہے بچوں کی فیسے ہیں بچوں کے کافی خرجیں ہیں لیکن آٹا سستا ہوا پیٹرول بھی سستا ہوا تو اس سے کوئی ریلیف آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوا وہ تو سستا ہوا ہے ابھی اتنا وام تک پہنچے آنے جدنا پہنچنا چاہیے تھے اس کی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سیز میں ہیں ان کی ایوریج نکال ہے تیس سے پینتیز آرپیس ہے ان کے دو دو تیم بچے بھی ہیں قرائے کا گھر ہے تو آپ مجھے بتائیں ہزار بے میں آپ مجھے بجٹ بنا دیں کہ وہ گھر کیسے چلائے گا جس میں اس کی بچوں کی فیسے ہیں گیاز بجلی کے پیلیں ہزار آپ ایک دن کا کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہوں پر ڈے میں کہہ رہا ہوں ایوریج کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے سہل مین کی اچھے سہل مین کی تیس سے پینتیز آرپیس ہے آپ مجھے ہزار رپیا بجٹ دنا دیں سر جس میں اسے بچوں کی فیسے بھی دینی ہے بجلی گیاز پانی کے بل بھی دینے ہے جس میں اسے گھر بھی چلانے اس میں خوشی غم بھی چلانے ہیں مجھے بتائیں آپ بجٹ دنا دیں سر تاجے اسوسییشنز ہوتی ہیں یونینز ہوتی ہیں یہ بھی ایک لیول کی سیاست ہی ہوتی ہے دیفنرلی ہم تو تاجوں کی سیاست کرتے ہیں سر تاجوں کی سیاست کرتے ہیں پارٹیز کی سیاسی جماعتوں کی اور کیسز بن رہے ہیں کیسز ختم ہو رہے ہیں اس سے کوئی عام آدمی کو غرض ہے آپ کیسا مجھتے ہیں میں ان سے کہہ لینا دے رہے ہیں وہ اپنے فیدے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لیڈ ڈان کرنا اس کو اٹھانا اس کو پڑھانا وہ کہہ لیے اس کے کام کو دی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کوئی ریلیف نہیں ہے سر عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے اور یہ اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیاسی پرلٹیکل پارٹیز کیسز ایک دوسرے میں بناتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ میں چلے گے کیس ہائی کورٹ سے یا پھر لور کورٹ سے ہائی کورٹ میں چلے گے عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تاجر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو غرض ہے اس کو کاروباری محول دیا جائے پروگرام جاری رہے گا اور مزید بھی ہم آپ سے آپ کو ڈسکشن دکھائیں گے سنوائیں گے کہ عام آدمی بتائیے کہ آئندہ چند دنوں میں بجٹ ہے نام سونے والے امید ہے کہ بجٹ میں ریلیف ملے گا آج سے پہلے تو میرے خیال ہے کبھی تاجروں کو ریلیف ملے ہی نہیں ہے خود سے تو ملے نہیں ہے لڑکے لینا پڑتا ہے اس کے بغیر تو مطلب ہے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے کاروبار کے حالات کیسے چل رہے ہیں گاہ کھاتے ہیں پرچیزنگ چل رہی ہے گاہ کھاتے ہیں کچھ مطلب ہے کہ اپنی میار کے مطابق جو ان کے ہوتے ہیں اس حساب سے لے جاتے ہیں باقی وینڈو شاپنگ آ لیں گا ویسے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو مہنگائی کی شرعہ میں بھی کمی آئی ہے خاطر خواب اپارلی جو فگرز نمبرز ہمارے سامنے ہیں تو کیا وہ سیل پرچیز زیادہ نہیں ہونی چاہی ہے ہمارے کام میں تو نہیں آئی ہے ہمارا کام یہ جو الیکٹرونک سے ریلیٹیڈ ہے اس سے تو مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑا اس میں کوئی کمی نہیں ہویا الٹا مطلب ہے کہ اب یہ جو چیز ہم پہلے لے رہے تھے اس سے پانچ سو روپیہ ابو ہو چکی ہے بھڑ چکی ہے یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کے پاس گاہ چل کے آتا ہے ظاہر آپ ایک عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ قوت خرید جو ہے وہ عام آدمی کی بڑی ہے کم ہوئی ہے وہ ریٹ پوچھ کے چلا جاتا ہے پریشان ہو کے یا پر مجبوراً جس طرح سے جہیز کے لیے الیکٹرونکس خاص طور پر تو مجبوری ہوتی ہے لینے لینا ہوتا ہے آپ کی انڈرسینڈنگ کیا بہت سے گاہ ایسے آتے ہیں جن کا جہیز مطلب ہے ہوتا ہے ان کے لیے بہت کارپریٹ کرتے ہیں تمام دکاندار کارپریٹ مطلب ہے کہ ایسے آتے ہیں وہ اپنا ایک قسم کا رونا ہی روتے ہیں کبھی ہم نے جہیز رکٹھا کرنا ہے ہمیں کوئی پیکیج بنا کر دیں تو یقین مانے ان کو ایسا پیکی دیتے ہیں تاکہ وہ خوشی سے لے کے چلے جائیں یہاں سے کدھر سے بھی اس مارکیٹ کا یہی ہے کہ بیار خاص کا ریلیف دے دیں جو کنزیومر ہے وہ یہ کہتا ہے خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے ٹیکس بڑھتا ہے تو کاروباری طبقہ جو ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا دکاندار ہے آپ نے مشین بیچ رہے ہیں آپ نے پانچ ورپیہ مہنگی کر دینی ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ والے اس نے کرایا بڑھا دینے ہے اور ڈرائی فوٹ والے اس نے درائی فوٹ مہنگا کر دینے ہے تو آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تاجروں کو فرق نہیں پڑتا تاجروں کو ہنڈر پرسنٹ فرق کرتا ہے مطلب ہے کہ ہماری چیز ہم ایک چیز آج سے مطلب ہے سال پہلے لے رہے ہیں اس کا ریٹ ہوتا ہے جیسے اب ہمارا یہ گرمیوں کا سیزن ہے یہ کولر کی میں بات کر لیتا ہوں آپ کو کولر ایسا ہے نا کہ بھی شروع میں ہم نے لیا ہے اس کی پرائس کو چھوڑتے جیسے ہی مطلب ہے کہ مطلب گرمی نے اثر پکڑا ہے تو جہاں سے آتے ہیں وہاں سے انہوں نے پہلی مطلب ہے ریل بڑھا دی ہے ہمیں فون کر دیتے ہیں جی ریل بڑھ گئے پھر ہمیں بھی اس حساب سے اپنے آپ کو منٹین کرنا پڑتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ صرف تاج و برادری ہے اس کو افرق نہیں پڑتا افرق آپ بھی ہوتے ہیں بلکل ہاں افرق پڑتا ہے سب کو پڑتا ہے بہت چھوڑی ہے السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے الحمدللہ کیا نام ہے بھائی کا عمیر شرف عمیر کیا کرتے ہیں بھائی کیا چلاتے ہیں فیلال تو کیسا چل رہا ہے بیک کار چل رہا ہے وہ کیوں دن کی آمدنی اگر ایک ہزار ہے تو رات کو پندرہ سو کا خرچ ہے تیس ہزار روپے کرایا ہے 43,000 کا میرا بل آ جکا ہے 43,000 بجلی کا بل کتنے افراد ہیں گیس کا بل گیس کا 43,000 43,000 گیس کا بل آیا ہے اور کتنے افراد ہیں گھر پہ میں میرے بابا اور میرا بائی ہے اور ایک وائف ہے ان کی مجھے پڑے لکے لگ رہے ہیں نہیں اتنا تو نہیں پڑا لگا ہے کراچی کام کرتا رہا ہے اس لئے میری اردو تھوڑی سی روہا ہے آچہ تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آم عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھائی 75 سال سے ایک ہی ہے جو آپ جا کے آنکھیں کھل رہی ہیں عوام کی کہ بناو جیب میں ڈالو دبائی جا کے پلازے بنا لو بناو جیب میں ڈالو اور جا کے پلانی جگہ پہ بلازہ کھڑا کر لو اس ملک کا جو نظام ہے وہ ایک ہی ہے بناو جیب میں ڈالو دبائی میں جاؤ وہاں پہ پلازے بنا لو میں نہیں کہہ رہا یہ سب کہہ رہے ہیں یہ جوان کہہ رہے ہیں اور یہ انڈرسنڈنگ ہے ایک جوان کی جو بائیکیاں چلا رہا ہے تو آپ نے جو گیس کا بل ہے وہ پر ادا کیسے کیا ابھی تک نہیں کیا میرا اللہ واحی تو شاہد گوا ہے کہ ابھی بھی سولہ سو پچاس روپے میں نے اس کے دینے ہیں سولہ سو پچاس روپے ابھی بھی دینے ہیں اور برجلی کا بل آپ کو پورا یقین ہے کہ زیادہ آئے گا؟ تو گھر میں کمانے والے کتنے ہیں؟ ایک میں ہوں میرا بھائی ہے بس تو ہے اور ایک والی صاحب ہیں وہ بھی ہلکا پھول کا چھابڑی لگاتے ہیں چھنا چھاٹ کی اتنی ان کی آمدین ہی نہیں ہے کیا آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، پولیسی میکرز کے لیے جو پولیسیاں بناتے ہیں؟ یہی ہے کہ آپ لوگ یہ چیز دیکھو کہ اپنے گھر کو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر کو یعنی میرا گھر ہے میں نے بہت ساتھ سترہ رکھا ہے باہر بھی کوڑا نہیں پیکنے دینا اس ملک کو بھی اپنا گھر سمجھیں جو آپ کا بچہ ہے اس کو باہر والے بچے کے ساتھ جوڑ کے دیکھو اگر آپ کا بیٹا مرگی کھا رہا ہے یا ڈونلز کھا رہا ہے اس کو کم از کم دال کھانے کے لائق چھوڑو وہ دال کیسے کہیں؟ ماش کی دال پانچ سو روپے کلو ہے اور مرگی بھی پانچ سو روپے کلو ہے اب تو دال بھی مہنگی ہے میں آپ کو وہی باہ بتا رہا ہوں سچی بتا ہوں اپنی آپ کو مائے ممی ڈیڈی لگ رہا ہوں گا تھوڑا کا بائک بھی ہے گڑھی بھی ہے چین بھی ہے اور بول بھی صحیح رہا ہوں دن میں خدا گواہ ہے رات کو ابھی چار بری نکالا ہے میں نے بائک اپنے پیٹ سے کوئی بھی کپڑا نہیں اٹھاتا میں ابھی بتانے لگا ہوں چار بری نکالتا ہوں یہ ویڈن والوں کی بی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ان لوگوں کو بھی میں تنگ نہیں کرتا کہ ان لوگوں کی دلتاری نہیں ہو ان لوگوں کی دلتاری نہیں ہوگی مجھے بھی کھڑا نہیں ہوگا میرا چلان ہوگا مجھے نقصان ہوگا میں چار بری نکالتا ہوں اور رات کو دو سے تین بری تک چلاتا ہوں بارہ سو روپے بہت مشکل سے لے جاتا ہوں کل بھی میں نے نو سو پچاس بری نو سو تیس روپے کمائے شام چار سے رات بارہ تک رات بارہ نہیں ایک دو بجے تک یہاں سے یارہ بجے نکل جاؤں گا میں کمرشل مارکیٹ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد یعنی کہنے کا مقصد ہے میں نے دوپیر کو بھی کچھ نکھانا صبح بھی کچھ نکھانا یہ نہیں کہ آپ فاکہ کر رہے ہیں اور رات کو جا کے کمرشل مارکیٹ میں نہیں یقین تو کراچی بریانی والا اس سے پوچھ لے دو بریانی کی پلیٹے کھاتا ہوں وہ بھی دائی سو روپے دے کے پکس ہے دائی سو روپے اس کو میں نے دینے اور دو بریانی کی پلیٹے کھانے ہیں اس میں کیا ہے کہ یار پیسے رات کو ساؤں گا صبح دیر سے رات کو دیر سے ساؤں گا صبح دیر سے ٹھوں گا کھانا کونزا کھانا پڑے گا پیسے بچیں گے رات کو جا کے دو پلیٹے بریانی کھانے ہیں اگر زیادہ ہی تکلیف ہوگی تو کیا ہوگا دائی تین سو روپے صبح دوپیر کا ملا گا دائی تین سو روپے بولے گا پچاس ساٹھ روپے میں ایک بوتل لے لیتا ہوں کہ یار چلو انجاشی کر رہے ہیں السلام علیکم کیا اللہ جی ٹھیک ہے الحمداللہ اللہ کا شکر بھائی کا نام کیا خواجہ حامید اجاز خواجہ صاحب کاروبار کیسے جا رہا ہے الحمداللہ ٹھیک جا رہا ہے اللہ کا شکر اچھا ویسے خواجہ صاحب ابھی تک ہم نے جتنے افراد سے جتنے تاجروں سے دکانداروں سے بات کی ہے تو آپ پہلے شخص ملے ہیں جو کہ خوش ہیں جی الحمداللہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے بورے اللہ تو خوش آپ کا شکر ادا کرو انچی نہیں لگی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو آج آپ آئے انٹر لینے کے تو مسئلہ یہ ہے بڑی آپ نے ایسے پوزیٹیو بات کی ہے دیکھیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ناومیت نہیں ہونا چاہیے رزا گھر آپ نے دینا ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسلک دیتا ہے کھلونوں کی دکان ہے آپ کی اور جو بچے ہوتے ہیں بڑے زدی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں آپ کو فورس کرتے ہیں جتنی ہی مہنگئی ہے بچے کو تو خرض نہیں ہے مہنگئی ہے کہ نہیں ہے تو فرق پڑتا ہے آپ کے کاروبار پر بھی مہنگئی سے ہے مہنگئی سے لیکن الحمدللہ ہمارا کام بہت اچھا جا رہا ہے محمدللہ رہا شکر ہے آئندہ آنے والا جو بجڑ ہے آپ کیا توقع کر رہے ہیں حکومت اس کو ریلیس دے کی بجڑ سے پہلے لولی پوپ دے چکے ہیں عوام کو آٹے کی صورت میں آٹا سستہ کرتے ہیں 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 بچارے جو ہمارے کسان تھے ان کے ساتھ کیا انہوں نے آل کیا ان کی گندم پڑی دی سوکی دی رہی کیا کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ کیوں نہیں خریدی گندم جب باہر سے انہوں نے گندم خریدی 300 عرب روپے کی گندم مانگوا لی جب باہر سے گندم انہوں کے جب اپنے ملک میں گندم موجود ہے جو ہمارے کسان بھائی اور صدرہ سے گندم اگا رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں بینیفیٹ دے آپ باہر سے کیوں گندم اگا رہے ہیں یہ خواجہ صاحبہ جی اور یہ بھی تاجر ہیں دکاندار ہیں یہ بڑے پوزیٹیو انسان ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ کو شکر ادا کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گندم کو بھی ذکر کر دیا اور اب یہ اندازہ لگائی ہے کہ یہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کسان کے ساتھ کیا ہوا حالانکہ ان کا کسان کے ساتھ لینے دینا نہیں ہے یہ تو بچوں کے کھلونے کی دکان پر کام کر رہے ہیں یا اس کے مالک ہیں بہت مقصد کہنے کہ یہ کہ عمام آج کے جو ہے وہ بہت ویل اویرڈ ہے وہ تمام حالات اور خبروں سے بخبر ہے بہت چیز کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پہ بریک اپ اکت ہو چاہتا ہے بریک سے پہلے آپ تک کہنا چاہتے ہیں یہ آخری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں نیکس ٹیئر کسان گندم وہی ہوگا ہے جو سے چاہیے تو آپ کہاں کرے گا عمام کیا کرے گی یہ انہوں نے وہی والی بات کیا جو کہ ہمارے پروگرام میں کسانوں نے کی تھی کہ اگلے سال ہم گندم نہیں ہوگا رہے کاش کر رہے اور حکومت ہمیں ڈھونٹی پھرے گی اگر گندم چاہیے ہمارے ساتھ ہی نہیں گا بریک اپ اکت ہو چاہتا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے پروگرام میں سلسلہ جاری رہے گا اس وقت میرے ساتھ اسد احمد صاحب ہیں اور یہ چنچی رکشہ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی دھیاری کتنی ہو جاتی ہے کتنی سیونگ کر لیتے ہیں خرچہ کتنے ہیں اور مہنگائی کتنی ہیں اور کیا ان کو بھی کوئی امید ہے آئندہ آنے والی بجٹ سے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا ان کی زندگی آسان ہوگی یا پھر نہیں کیا اللہ ٹھیک ہے آپ شکر ہے سر اپنے سنو ٹھیک ٹھاک اللہ اند اللہ کا شکر ایک دن میں طبیباً کتنے بجٹ کر لیتے ہیں آپ جنسی چلا گئے بس سر ازار بارہ سو ہو جاتا سر آزار بارہ سو کا مطلب یہ کہ آپ مہینے کا 35,000 روپیہ بچا لیتے ہیں مہینے کا یہ 30,000 روپیہ ہو جاتا ہے 30,000 روپیہ اور خرچہ کتنا ہے آپ کا بس سر بچے ماشاء اللہ دین بچے خرچہ خرچہ ساتھ لگ جاتا ہے بچ آزار روپیہ گھر میں دیتے ہیں آزار روپیہ بس پتہ ہی نہیں چلتے اس کا جو آپ روز کماتے ہیں وہ آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے بجلی کا بل دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں سر بس ٹھوڑے بس کوئی گزارہ کرتے ہیں بھی لکھتے ہیں اچھا ان کی سوارین آگیاں دیں ہم نہیں چاہتے کہ پہلے سے مہنگائی ہے اور آپ کے کاروبار میں مخلل ڈالیں اچھا بھی آپ چنگچی پورا بھرے گا فل لوڈوں کا تب آپ جائیں گے اچھا چھوٹی سی بات آخری سوال بجل آنے والا ہے آپ کو کیا امید ہے حکومت کوئی اچھا اعلان کرے گی یا نہیں بس سر ہم کوئی اچھا بند ہے تاکہ عوام مہنگائی بوجھا رہی ہے ہمارے نائم بھائی ہے انشاءاللہ سے انٹرویو کر لے بھائی سے کیا اللہ جی ٹھیک ہے آپ اللہ حمدللہ ٹھیک ہے آپ تاجر ہیں مزہوری کرتے ہیں تاجر تو ہے مکر مزہوری کرتے ہیں اس دوکان میں بھی جائے ہیں شاپ میں الیکٹرونکس تو یہ بتائیں کہ کسٹمرز زیادہ آرہے ہیں کم آرہے ہیں کاروبار کیسا چل رہا ہے سر کسٹمر آج کل کمی اس لئے ہو گئے کہ لوگوں کی کانی کیلئے کچھ نہیں ہے یہ الیکٹرونکس چیز کون خرید ہے یا پریج یہ ایسی ڈاڈاڈاڈ لکھ دو دو لکھ رپے تک ایک ایسی پہنچ گئے ہیں کہ کہاں یہ در انہوں نے سہولا دیئے جو بیس سال بعد جو مہنگائی ہونے تھی انہوں نے دو آدھر تیس میں ایسی مہنگائی کر دیئے کہ وہ دو آدھر بیس جو بیس سال بعد آتی تھی نے مہنگائی اور انہوں نے ابھی سے کر دیئے اگر یہ کوئی ریلیو دیت ہے لیکن گندم تو سستی ہوئی ہے پیٹرول بھی سستا ہوئے یہ بیس سال جو مہنگائی تھی جو بیس سال بعد آ رہی تھی وہ مہنگائی نے انہوں نے دو آدھر تیس میں پوری کر دیئے ایک ایوریج عام آدمی ہے اس کی پچیس تیز آر روپیہی تنخواہ ہے اور اس میں بہت مشکل ہے بجٹ بنانا ظاہر ہے جن لوگ کی انکم پچاس آزار ساٹھ آزار ایک لاکھ ایک لاکھ پلس ہے ان کو شاید یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی لیکن ابھی ہے سوچی ہے کہ جس شخص کی پچیس تیز آر روپیہ تنخواہ ہے وہ کس طریقے سے گزارہ کرتا ہے مارے لاکھ پلس ستر آزار والا بھی جو ہے وہ فاکے کاٹ رہے ہیں سفید پوش آدمی جو ہے وہ تو سب سے زیادہ بتر زندگی گزار رہے ہیں وہ تو کسی کے آگے بھیگ بھی نہیں مانگ سکتا نہ وہ رکشہ چلا سکتا ہے نہ مزوری کر سکتا ہے بس یہ حالاتیں پریشانی ہیں اور افسردگی تو ہے لیکن دیفنیٹلی امید تو دنیا تائم ہے آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھا جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں نے خالی آٹا سستا کیا تو بل میں بہت منگائی دے دی ہے بجلی کا بل اور گیاس کا بل اور پانی کے بل زیادہ آ رہے ہیں ان کا کامہ کے ساری چیزیں سستی کریں یہ کیا فیدہ ہو آٹا سستا کا جو بڑے پاہر پاہر دی ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ کس چیز میں خصوصاً پوری دور پر ریلیف ملنا چاہیے ہر چیز میں ریلیف ملنا چاہیے ہر چیز میں تو حکومت دے نہیں پائی گی پیٹرول میں اگر دس ہر پر ریلیف دیتا ہے کہ کرائی وہی چل رہے ہیں یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ جی ان سے پہلے بھی ایک صاحب نے ہم سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرل جب سستا ہوا ہے تو کرائے کام نہیں ہوئے تو ڈیفنیٹلی جلائیم سامیہ کی یہ ذمہ داری ہے وہ میک شور کرے اور ریلیفنٹ ازھارٹیز کی کہ اگر جب پیٹرل کام ہوتا ہے تو جو بڑے ہوئے کرائے ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹر سے کم بھی کرائے جائیں سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں آپ خریفت اللہ کا شروع اچھا ماشاءاللہ آپ اس پوارہ چوک کے قریب ہی بادام بیچ رہے ہیں تو بادام تو بڑا مہنگ ہے یہ کس طرح کلو ہے یہ ہم چھو دسو کا بیچتے ہیں تو پاکستانی عام شہریز جو یہاں پر شاپنگ کے لی آتے ہیں وہ اتنا مہنگا ڈرائی فوڈ اب خرید سکتے ہیں کام نہیں ہے ہم نے اتنا کدھر گاگ لیتے ہیں ہر بندہ بولتے ہیں میں گئی ہے کوئی کیا بولتے ہیں ایک دن میں کتنے گاگ آ رہے ہیں گاگ تو بہتا تھے لیکن بھگتا نہیں ہے ہم آگ ریڈ بوچ کی چلے آتے ہیں ہم نے صبح سے پنچ کلو بھی نہیں بیچے ابھی رات کے تقریباً آٹھ سے نو کے درمیان کا وقت ہے تو ابھی تک صبح سے کتنے گاگ آئیں آپ کے پاس خریداری کتنوں نے کیے ہم نے ساڑھے چھوڑی کلو بیچ ہے بس کیسے ہم بھائی ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھیک صحت کیسے ہیں؟ شکر اللہم بلہ کام کیسا جا رہا ہے؟ بس گزارہ ہی ہے سار کوئی کام کے علاقات نہیں ہے گزارہ ہی ہے گزارہ سے چل رہا ہے؟ صبح سے چل رہا ہے پانچوں کی کمائی کی ہے؟ پانچوں کی کمائی ہے جو سواری ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ چاہے وہ رکشے والے ہوگے چاہے سلکی والے ہوگے چاہے وہ ویگن والے ہوگے پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے کرایاں بڑھا دیتے ہیں؟ سنے تو صحیح جب پیٹرول سستا ہوتا ہے وہ کرایاں کام نہیں کرتے سواری سے کرایاں بھی نہیں دیتی وہ کہتے ہیں پیٹرول سستا ہوگیا ہے سواری سے مانگ گئے پانچوں کی دو سواری سے دو سوار پہ دیں گے چھے سوار پہ عشقے کی دیار دیتے ہیں سارے دن میں پانچ سکم آیا ہے السلام علیکم جی کیسے آپ خیرید سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جمشید صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیلرین کا کام کرتا ہوں کام ٹھیک چل رہا ہے؟ کام بہت نارمل ہے مہنگائی کے ویسے کوئی آتا ہی نہیں پہلے تو عید پر بکنگ بند ہو جاتی تھی پاندرہ پاندرہ بیش بیش دی مہینہ بند ہوتی تھی آج کل تو ہم انتظار کریں کوئی کسٹمر آئے کپڑے بنوائے تو ایج میں تو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور اس موقع میں آپ کو بہت بیزی ہونا چاہیے واقعی میں بلکل کام نہیں ہے جیسا کام نہیں ہے جیسا مہنگائی نے بلکل کمرتوڑ کر رہا دی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپ نئے کپڑے سلوا نہیں دے بلکل بلکل ہم خود کسٹمر کو کارل کرتے ہیں بھائی کپڑے لے کر آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی اتنی ہے کہ ہم کچھ کار نہیں سکتے بس پچھلی مرتبہ جو سوٹ سلوا ہے بھائی ہم یوز کریں گے اچھا ان کسٹمر میں سے کوئی ایسے کسٹمر یا کسٹمر بھی ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کھاتے پیتے تھے اور آپ کو اب پریشان اور اب آپ پریشان ہو رہی ہوں کہ یہ شخص اس عید پر نیک اپڑے کیوں نہیں سلوا رہا بلکل ایسی بات ایسا ہوئے ہیں پریشان ہے اس وجہ سے بھی کہ مالدار کسٹمر بھی اگر نہیں سلوا رہا تو گریب کسٹمر کی کیا حالت ہوگی آئندہ بجٹ اناؤنس ہونے لگا ہے وفاقی بجٹ کیا آپ امید یہ آس رکھتے ہیں وفاقی حکومت سے ابھی تو کچھ امید نہیں رہا جیسے حالات چڑھ رہے ہیں امید کچھ بھی نہیں لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہنچ روپے گرانا پچاس روپے چڑھانا ہے اور جو پیٹرول سستہ ہوا جب سے حکومت آئی تب سے مہنگائی کے شرعہ میں بھی کمی آئی ہے آٹھا سستہ ہوا ہے ہوا تو ہے لیکن کوئی خاص اتنا باقی چیز باقی چیزیں وہاں پر ہیں ان پر آپ کے گھر پر آج کل کیا پکتا ہے زیادہ سبزی ڈال مرگی گوشت بھائی ہم پچاس روپے کی دہی لے کر جاتے ہیں روٹیا پکا کر کھاتے اس کے ساتھ نہیں جرت نہیں پڑتی ہے دال کھانے کے بھی مرگے لینے کی تو جرت نہیں آنا ماش کی دال کی آپ کو پتا ہے اس وقت کیمت کیا ہے جب لیتے ہی نہیں کیمت کا کیا پتا ہونا ماش کی دال ہو چکی ہے مرگی کے برابر بلکل ویسے ہی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم پنجے لے جائیں تلیا جیسے کہتے ہیں وہ تو زیادہ سستے دو سو روپے کی تلیا چار لے کر جائیں تو اسی کا سالن بنا کریں بیجلی کا بل کتنا ہے آپ کا بیجلی کا بل کم از کم بارہ ہزار تیرہ ہزار سے اوپر بیجلی ہے وہ بھی ایک پکھا چلتا ہے دو لائٹیں چلتی ہیں اور مہینے کی کمائی کتنی ہے آپ کی حد کیا پچیس سے تیس ہزار پر اور یہ آپ کی بیٹی ہے ماشدتا اور ان کا خرچہ ان کا خرچہ کم از کم سکول وہ دس سے بارہ ہزار پر کیسے گزارہ کر رہے ہیں بہت مشکل سے بہت مشکل سے کیا کہنا چاہیں گے کیمرا آپ کے سامنے حکومت سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے حال پر ہمارے حال پر کچھ رحم کرے تو تھوڑی سی سستپائی کر دیں یہ مہنگائی کا دور جو چر رہا ہے اس میں عوام بہت مار چکی ہے اور نہ مارے اور نہ پیسا ہی اس کو بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی شکر اللہ آپ اس گرمی کے موسم میں تربوز بیچ رہے ہیں یہ تو بڑے مزے کی چیزیں گرمی میں تو آپ کو سستہ ملتا ہے ہم کو اب اس ٹی میں ملتے اکیس سو روپے من اکیس سو روپے من اور آپ بیچتے کس طرح ہیں بیچتے پچاس کا پلیٹ سو کا پلیٹ آچھا گزارہ ہو رہا ہے غریب لوگ آتے تیس کبھی دیتے بیس کبھی دیتے اچھا کہ کوئی غریب گاہ کہا جائے تو آپ سستہ بھی کر دیتے ہیں پچاس کی بجائے تیس روپے کا آپ کا نام کیا ہے امیر آپ کی عمر کیا ہے اکیس بائیس سال یہ جوان ہے امیر اس کی عمر اکیس سال ہے لیکن عمر کم ہے لیکن دل اس کا بہت بڑا ہے اور ہمارے جو بڑے تاجر ہیں اور ہمارے جو حاکم ہیں ان کے لیے بھی بڑا اس نے میسج ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تربوز کی پلیٹ میں پچاس روپے کی دیتے ہوں غریب باک آجا ہے اس کو میں تیس روپے کی بھی دے دیتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ریلیف سبسیڈی یہ شخص جو حکومت کو دینی چاہیے سبسیڈی وہ یہ شخص بھی دے رہا ہے عام آدمی کو تو اسی سے حکومت کو پیغام لے لینا چاہیے سبق لے لینا چاہیے کہ اگر یہ اکیس سال کے عمر میں غریب آدمی کو بیس روپے کی سبسیڈی دے سکتا ہے تو حکومت کو بھی دینی چاہیے لیکن بہرحال ظاہر ہے آئی ایم ایف کی بھی پریشر ہے مجبوریاں ہماری حکومت کی وہ بھی مدنظر رکھنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں برکر ڈالے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں سرکار سے حکومت سے حاکمِ وقت سے وزیراعظم پاکستان سے کہ کیا چیز کم کی جائے جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوگی دی کم کی جائے کہ بہت مہنگائی ہے مہینہ بعد پونہ آتے کہ بار آزار بلائے پاندر آزار بلائے لوگ ادھر کمانے کو مشکل ہو جاتا ہے زندگی بہت مشکل ہوئے مہنگائی کے وجہ سے اسلام علیکم علیکم السلام کیا لے چچا ٹھیک ہے کیا لے ٹھیک ہو کیا نام ہے آپ کا میرا نام رفیق ہے جی رفیق صاحب کاروبار کیسا جا رہا ہے بچہ سے یہ ہے کچھ صحیح کاروبار نہیں ڈیلا تھا آج تو موسم ٹھوڑا بہتر ہے تو پکوڑی زیادہ نہیں مکھنے چاہیے پھر بھی ہم بیٹھ رہے ہیں وہ تیزی نہیں ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کچھ مہنگائی ہے کچھ لوگ نہیں آرہے ہیں یہی بات کتنے عرصے سے آپ کو لگ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے گاگ کام آرہے ہیں یہ ساتھ دو سال کی بات ہو رہی ہے سال سے اور آپ کتنے عرصے سے یہ رڈی لگا رہے ہیں پکوڑی کافی دن سے لگا رہے ہیں اندازن میں کہہ دا سال تو ہو رہا ہے آٹھ دس سال اور اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوزشتہ تقریباً ایک سال سے گاگ بہت کم ہوا ہے پہلے ٹھیک چا کام گرمیا میں ٹھیک ہوتا پہلے سودہ بکھتے ہی ہیں اب اتنا کم بکھتا ہے بہت کم بکھتا ہے اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں مہنگائی گاہ ہی اتنی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے بچے پڑھتے ہیں بچے میرے پڑھے لکھے ہیں ایک کو گھرمنٹ کا کام کرتا ہے ایک جڑا بیلہ ہے بس دو بچی ہیں آپ نے یہیں سے کاروبار کر کے کما کے دو بچوں کو پالا پوچھتے ہیں آٹھ آٹھ ہی ہم آج سے دس پندرہ سال پہلے چلے ہیتے ہیں جب آپ کے بچے چھوٹے تھے اور جب نوکری نہیں کرتے تھے اور جو کاروباری معاملات ہیں وہ آج کہ ہوں اگر جس طرح سے آج گاہ کم ہے مہنگائی ہے پہلے ٹھیک تو اس صورتحال میں آپ کے اپنے بچوں کو پال پوچھتے تھے اس مہنگائی میں اس میں تو گزارہ کرنیاں نہیں بہتا ہے سبیرے کمائی کرنے آج کے دور میں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو آپ اس مہنگائی کی ساتھ گزارہ کرتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بڑے حالات کرا آپ بجٹ آنے والا آپ کو بتا ہے آپ اچھا یہ بتائیں آپ کو بتائیں بجٹ کے بارے میں بتائیں ہوتا کیا آپ کیا جانتے ہیں کیا کہا سکتے ہیں کوئی مہنگائی کریں گے آج تک آپ نے سنا کیا کہ بجٹ کیا چیز ہوتی ہے بچ یہ سودے کا حساب کتاب ہے مہنگا سستے کا حساب ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ حکومت جو بجٹ لکھی آئے گی اس میں کوئی مہنگا سستہ ہوگا کچھ معاملات میں مہنگائی ہوگی یا سستی ہوگی چیزیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جی آپ کو امید نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے بس یہ بس کیا کہا سکتے ہیں جی اب ہٹا سستا ہے چین ہی اسی پاہو ہے دالیں اسی پاہو ہیں کیا کہا سکتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمارے ملک کے گزرا کے لیے وزری آزم کے لیے چیف منسفر کے لیے سوپے کے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے یہ یہ کہ چیزیں سستی ہو جائیں تو چلو آدمی خوشار رہے پہلے بھی تو خوشار لیتا نا اب جب سے مہنگائی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا آخری سوال کہ بیسیت پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں کیا ہے یہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے جی کہ جس شخصے بھی ہم نے بات کی ہے مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ہر آدمی یہی رو رہا ہے ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے اور یقینی طور پہ بظاہر اس حکومت کا بھی سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہی ہے اور اب دیکھنا ہی ہے کہ آئندہ آنے والی بجٹ میں یہ حکومت کیا اوور کم کر سکے گی مہنگائی پہ اور مہنگائی کو اگر کابو کر لیا تو عوام کی سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی یہ تا ہمارا آج کا پروگرام اپنا خیال رکھئے گا کل ملاقات ہوگی اللہ موسیقی